راجر ایاسب یہ جو بات کی انہوں نے کہ جی پی ٹی آئی کا دھرنا تھا ناکام ہو گیا کیا پی ٹی آئی ختم ہو گئی لوگ ڈاؤن تھا ناکام ہو گیا بہت سائی چیزیں جو پی ٹی آئی نے کہیں اور نہیں کی اس پر بھی پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی تو یہ ترزیہ پھر پیپلز پارٹی کے لیے کیوں دیا جاتا ہے یہ مطمئن بات یہ ہے کہ کسی دھرنے سے نہ کوئی پارٹی ختم ہوتی ہے اور نہ کوئی وہ بڑی ہو جاتی ہے یہ اپنا اپنا سٹینڈ ہوتا ہے عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ پنامہ لیگز پہ میں نے انصاف لینا ہے اور نواز شریف کی تلاشی لینی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کی تلاشی لینی ہے لیکن عملی طور پہ وہ کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اس ملک میں اگر کوئی نواز شریف کے خلاف پورے سٹینڈ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ پیٹی آئی ہے اور عمران خان ہے اور کسی جگہ عمران خان نے ایک قدم پیچھے نہیں اٹھایا اس نے برپور طریقے سے کہا ہے کہ ہمیں اس پہ انصاف چاہیے ہم نے نواز شریف کی تلاشی لینی ہے پیپلز پارٹی کی اپنی مجبوریاں ہیں اس کا اپنا ایک ایشو ہے ایک تو وہ سندھ میں حکومت میں ہیں دوسرا وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کا نواز شریف کا اتصاب ہو کلیرلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کیونکہ اگر نواز شریف کا اتصاب ہوا تو پھر پیپلز پارٹی کا بھی اتصاب شروع ہوگا جو کہ کٹھن مرلا شروع ہو جائے گا اس لیے یہ صرف ایک لوگوں کو آنکھوں میں دھول ڈالنے والی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پنامہ لیگز پہ انصاف چاہتے ہیں تلاشی چاہتے ہیں لیکن عملی طور پہ وہ کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتے نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ پارلیمنٹ کے باہر کہ وہ نواز شریف کے خلاف کوئی مصبت قدم اٹھا سکے تو یہ سارا سٹینڈ پاکستان تریخ انصاف کا ہے امران خان صاحب کا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے